کیا ابھی تک شیحل کے اپیسوڈ نہیں دیکھا تو اچھی بات ہے نا میں بتاتا ہوں کیا کیا ہوا اس اپیسوڈ میں تو without wasting anymore time let's start the video starting میں ہمیں جین ووڈر یا پھر جینیفر ووڈر جو ہمارے ہلک بھئیہ کی قزن ہوتی ہے وہ اچھی سی نورمل سی لوئر ہوتی ہے اور ایک فیملی کا کیس میں ان کی ہلپ کر رہی ہوتی یہاں ہے کچھ فضول باتوں کے بعد ہمیں فلیش بیک میں لے کر جائے جائے جہاں بروس بھئیہ اپنے نورمل فارم میں جین کے ساتھ کار ڈرائیو کر رہا ہوتا اور یہاں آپ میں سے جو بھی کیپٹن امریکہ کا فین ہے اس کے لیے بہت ہی گوڈ نیوز ہے ہو سکتے ہیں کہ میں کیپٹن امریکہ اس سیریز میں دیکھنے کو ملے اور تو اور گائز آپ کو یہ جان کر بہت حیرت ہوگی کہ جین اپنے کیپٹن کی بہت بڑی فین ہے ابھی یہ باتیں کری رہے ہوتے ہیں کہ اسمان سے یو ایف ای جیسی چیز ان کی کار کے سامنے آ جاتی ہے اور ان کی کار کا بہت ہی پورا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اسی دوران جب جین ہلک کی ہیلپ کر رہی ہو تو اپنے ہلک کا بلڈ جین کی بوڈی میں چل جاتا ہے اور ہاں وہ بھی بن جاتی ہے شیح ہلک اور گائز اس سیریز میں بار بار وہ مون ایٹ والی فیلنگ آتی ہے گائز جین بھی کچھ اٹھا کر کے بھوش ہو جاتی ہے اور سب کچھ بھول جاتی ہے اس کے بعد نیکس سین میں ہمیں ہلک کے گھر میں ایرن مین کا رومر دیا جاتا ہے شاید اپنے ہلک بھئیہ کو ٹونی کی بہت یاد آتی ہے خیر مجھے بھی یاد دی ہے اس کے بعد ہمیں ہلک کی پرانی سی لیپ دیکھتے ہیں جہاں وہ جین کو سب بتاتا ہے مگر جین کے لیے سب اسیپٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے جین بلکل بھی ہلک نہیں بنا چاہتی اور یہاں ہلک دوبارہ سی او فو کی بات کہا رہا ہوتا ہے اور شاید ساری سیریز کی کانی سی او فو پر چھپی ہوئے ہلک جین پر ایکسپیرمنٹ کر ہی رہا ہوتا ہے کہ اس کو پتا چلتا ہے کہ جین ہلک سے بہت ڈیفرنٹ ہے یعنی اس کی بوڈی میں کوئی دوسرا آفتار نہیں ہے اور وہ اپنی مرضی سے جب چاہ ہلک کے روب میں آ سکتی ہے مطلب گائز مارول والا نے شی ہلک کو اپنی ہلک سے بہت بہتر بنایا ہے خیر ویسے بھی مارول والے اپنے ہلک بھئیہ کا پتہ تو کاٹنے ہی والے ہیں نیکس سین میں ہلک شی ہلک کو بہت جیپ سی اور فنی سی ٹریننگ بھی دیتا اور یہاں ہم سب کا فیوریٹ چڈی والا سین بھی دکھا جاتا ہے اس کے بعد شی ہلک واپس اپنا کام کرنا چاہتی ہے یعنی لوئر کا مگر ہلک اس کو سمجھاتا ہے کہ اب تم بدل گئی اور تم ایک ہیرو ہوئی لیکن جین یہ سمجھنا نہیں چاہتی اور یہاں ہم دونوں کزن کے ساتھ ایک مزاکیہ سے لڑائی بھی دیکھ مگر اس لڑائی میں ہمارے ہلک بھئیہ کا تو مزاک ہی بنا کر رہ گیا ہلک کو سیریز میں بہت ہی ویک دکھایا گیا آخر میں ہلک کو جین کی بات ماننی پڑتی ہے اور جین واپس جانے کا کہتی ہے پھر جین ہلک کی پرانی سی جیپ میں بیٹھ کر واپس چلی جاتی ہے اور ہمیں سارا سین وئین سے دکھایا جاتا ہے جہاں سے ہم فلیش بائک پر گئے تھے یہاں سے شی ہلک اپنے کلائنٹ کا کیس لڑے ہی ہوتی ہے لیکن کوٹ کی دیوار ٹوٹتی ہے اور انٹری ہوتی ہے خطرناک سی ویلن کی گئیس کومیس میں اس لڑکی کا نام ٹیٹینیا ہے ٹیٹینیا کو اپنی ساری پاور ڈاکٹر ڈوم کی وجہ سے ملتی ہیں ہو سکتا ہے گئیس ہمیں سیریز کی لاس پر ٹیٹینیا بھی دکھایا جاتا ہے خیر جین کو مجبوراً ہلک بننا ہی پڑتا ہے اور گئیس وہ اپنے ایک ہی مکہ سے ٹیٹینیا کو بھیوش کر دیتی ہے اور یہاں ہماری سیریز کا انڈ ہو جاتا ہے اور گئیس آپ کو یہ سیریز کیسی لگی مجھے کمنٹس کر کے بتائیں گئیس سیریز تو اچھی ہے مگر ہر چیز کو بہت لمبا کھنچا گیا ہے چھوٹا فر چھوٹا سین بھی بہت دیر تک دکھایا گیا ہے گئیس میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور ٹھینک فور وچنگ